اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ حضر الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ہلس آف جسٹس کلالہ سے کیا مراد ہے یا کلالہ کون ہوتا ہے اور کلالہ کی وراست کس طرح تقسیم ہوگی جو اگر کوئی شخص کلالہ ہے تو اس کی پرپرٹی کس طریقے سے تقسیم ہوگی آج کی ویڈیو میں اس ٹوپک پر بات کروں گا کلالہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کمزوری یہاں پر مراد کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہے بلکہ رشتوں کی کمزوری ہے ایسا شخص جو رشتوں میں کمزور ہو رشتوں میں کمزوری سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اپنے جو کلوز اس کے رشتے ہیں وہ موجود نہ ہوں جیسے اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے یا اس کے والدین زندہ نہیں ہیں یا اس کی بیوی یا اگر وہ عورت ہے تو اس کا شور زندہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے کلالہ کس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ تو والدین زندہ ہیں نہ اس کی بیوی زندہ ہے اور نہ ہی اس کے بچے ہیں یا اگر عورت ہے تو اس کا خاند زندہ نہ ہو اس کے بچے نہ ہوں اس کے والدین نہ ہوں تو پھر اسے کلالہ کہیں گے اب اگر کوئی ایسا شخص کہ جو کلالہ ہے جس کے یہ تمام رشتے موجود نہیں ہیں لیکن اس کے نام پر کوئی پروپٹی موجود ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب وہ پروپٹی کس طریقے سے اور کن لوگوں میں تقسیم کی جائے گی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس کی پروپٹی میں سے اس کے طرقے میں سے اس کلالہ شخص کی جو تدفین ہوگی اس پر جتنے اخراجات ہوں گے وہ اس کی پروپٹی میں سے نکالے جائیں گے اس کے بعد تمام اس کے ذمہ جو واجب الادا قرض ہے اگر کوئی ہے تو وہ ادا کیا جائے گا نمبر تین پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر وسیعت کی ہوئی ہے تو پھر وہ وسیعت پوری کی جائے گی اور وسیعت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کی جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس نے وسیعت کر دی کہ تمام پروپٹی وہ کسی اور شخص کو دے کے چلا جائے تو ایسی وسیعت نقابل عمل ہوتی ہے کیونکہ قانون نے وسیعت کے لیے ون تھرڈ کی اجازت دی ہے کہ ٹوٹل پروپٹی کا تیسرا حصہ وسیعت کی جا سکتی ہے تو اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو پھر اس کو پورا کیا جائے گا اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی ہے یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی جتنی پروپٹی ہے وہ تقسیم کی جائے گی وہ کیسے تقسیم ہوگی اس بارے میں قرون پاک کی صورت نصہ آیت نمبر 176 اس میں قلالہ شخص کی جو پروپٹی ہے اس کو تقسیم کرنے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں اگر مرنے والا کوئی مرد ہے اور اس کی صرف ایک بہن ہے اس کا بھائی نہیں ہے مرنے والا جو مرد ہے اس کی صرف ایک بہن ہے اس کا کوئی بہی نہیں ہے تو پھر بہن کو ٹوٹل پروپٹی کا ایک بٹا دو حصہ ملے گا ایک بٹا دو حصہ سے مراد ہے کہ جتنی بھی پروپٹی اس کا آدھا حصہ بہن کو ملے گا لیکن اگر مرنے والی کوئی عورت ہے اور اس کا صرف ایک بہی ہے تو ایسی صورت میں بہی کو تمام پروپٹی مل جائے گی بہن کی جو اس کی قلالہ بہن ہے اس کی تمام پروپٹی بہی کو مل جائے گی مرنے والا اگر مرد ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو پھر بہن کو آدھا حصہ ملے گا ایک بٹا دو حصہ لیکن اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کا صرف ایک بہی ہو تو پھر بہی کو تمام پروپٹی اس قلالہ بہن کی ملے گی یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ جو تقسیم ہوتی ہے وراست کی وہ رشتوں کے حساب سے چینج ہو جاتی ہے اگر رشتوں میں کوئی مرد ہوں تو ان کی ڈیفرنٹ ہو جائے گی رشتوں میں اگر صرف ہوتے ہوں تو ان کی تقسیم ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی تقسیم کریں گے تو ان رشتوں کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور اگر قلالہ مرد کی ڈیتھ ہوئی بہن کو آدھا حصہ مل گیا اب باقی جو پروپٹی ہے وہ اس قلالہ شخص کے جو چچا وغیرہ ہیں اس کے کوئی تیہ وغیرہ ہیں اس کے کوئی نانی نانا اگر زندہ ہیں تو ان اس طرح کے جو قریبی رشتے اگر اس کے کوئی موجود ہیں تو پھر ان کو ملے گی اگر قلالہ شخص کی دو بہنیں ہوں اور اس کا کوئی بھائی نہ ہو تو پھر بہنوں کو دو بٹا تین حصہ ملے گا دو بٹا تین حصہ سے مراد ہے کہ ٹوٹل پروپٹی کا دو تہائی حصہ ٹوٹل پروپٹی اس کے تین حصے کریں تو تین میں سے دو حصے بہنوں کو مل جائیں گے اور ایک حصہ جو باقی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا اگر قلالہ شخص کے بھائی بھی موجود ہے اور بہنیں بھی موجود ہیں چاہے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے دو تین چار کوئی بہنیں ہیں یا دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں اگر دونوں رشتے موجود ہیں تو پھر تمام پروپٹی ان بہن بھائیوں کو ہی ملے گی بے شک ایک بھائی ایک بہن ہے تب وہ ساری پرپٹی اس کلالا شخص کی اس بہن بھائی کو مل جائے گی اور اگر زیادہ ہیں تو ان سب میں وہ تقسیم ہو جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم کس طریقے سے ہوگی تو اس کی تقسیم کا بھی وہی طریقہ کار ہوگا کہ بھائی کو دو حصے ملیں گے اور بہن کو ایک حصہ ملے گا جتنی بھی پرپٹی ہوگی تو اس کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں اب جو مرنے والا کلالا شخص ہے اس کی جو پرپٹی ہے اس کی ویلیو ایک کروڑ ام فرض کر لیتے ہیں تو اب ایک بھائی اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کے ٹوٹل چار حصے بنیں گے پچاس لاکھ بھائی کو مل جائیں گے پچیس لاکھ ایک بہن کو ملے گا اور پچیس لاکھ دوسری بہن کو ملے گا اسی طریقے سے اگر ایک بھائی دو بہنیں ہیں اور جو بکیہ پرپٹی ہے وہ چار ملے کا ایک پلارٹ ہے تو پھر ایسی صورت میں بھائی کو دو مرلے ملے گا اور دونوں بہنوں کو ایک ایک مرلہ مل جائے گا تو یہاں پر بھی جو حصے نکالے جائیں گے وہ سیم اسی طریقے سے نکالے جائیں گے جس طرح کے ایک نارمل بہن بھائیوں کے حصے نکالے جاتے ہیں بھائی کو دو حصے ملتے ہیں اور بہن کو ایک حصہ ملتا ہے جو بہن ہوتی ہے اس کو میشہ بھائی سے نصف حصہ ملتا ہے تو کلالا شخص کے بھی اگر بھائی بہنیں دونوں موجود ہیں تو اس کی تمام کی تمام پرپٹی بھائی بہنوں کو ملے گی باقی کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں ملے گا تو ویرز یہ تھی آج کی ویڈیو کہ کلالا شخص کی پرپٹی کیسے تقسیم ہوگی کس کو تقسیم ہوگی امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ